میوپیا کا جو ورڈ ہے یہ کریک کا ورڈ ہے جس کا معنی ہے close to the eye اسے short sightedness بھی کہتے ہیں میں نے پہلے بھی یہ بتایا کہ جب short sightedness کا لفظ آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے short کی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو ہے دور کی چیزیں اسے نظر نہیں آ رہی اسی طرح long sightedness میں یہ تھا کہ اسے دور کی چیزیں نظر آ رہی تھی تو یہ تو ہو گیا اس کا سمپل معنی اب بات کرتے ہیں کہ اس کی optics کیا ہے optics کی اس کے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلی بار جو ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کا جو ہمارے پاس جو سارے سسٹم کی پاور ہے وہ ہمارے پاس increase ہوئی ہوتی ہے کیوں increase ہوئی ہوتی ہے وہ آگے انشاءاللہ قاضل میں دیکھیں گے لیکن normal ہمارے پاس 68 to 60 بھی کہہ لیں لیکن اگر ہمارے پاس abnormally 62 diopter ہو گئی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ high myopic condition ہمارے پاس آ گئی ہے تو یہ ایک ہمارے پاس پہلی optics کا point ہو گیا کہ ہمارے پاس power زیادہ ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اس کا جو far point ہے far point وہ point ہے جیسے ہمیں جو ہے چیزیں clear نظر آتی ہیں اس کا far point ہمارے پاس ایک in front of the eye ایک finite distance پہ ہوگا اس finite distance کے ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو قریب کی چیزیں ہیں وہ ہمیں clear نظر آئیں گی اور جو infinity سے جو raise آ رہی ہیں وہ ہمارے پاس صحیح جگہ پر focus نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب کی چیزیں ہمیں جو ہے retina پہ focus ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور جو ہمارے پاس infinity کی raise ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے circle of least diffusion بنائے گی اور یہاں پر in front focus ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ اس طرح raise pass ہو جائیں گی ہمارے پاس اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایک blur image بنے گی اور ہم جو ہے patient سے یہی کپنے سنتے ہیں پھر کے کیا ہے اسے ایک blur نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں جو lens ہوتا ہے اس کی جو nodal points ہیں وہ ہمارے پاس retina سے دور ہوتے ہیں اس وجہ سے اس میں جو image ہے وہ normally ہمارے پاس کافی large بن رہا ہوتا ہے normal image کے مقابلے میں اس میں ایک اور point بھی ہے کہ ان کا جو angle alpha ہے وہ ہمارے پاس negative ہوتا ہے جس کی وجہ سے apparent convergence squint کی conditions ہمارے پاس دیکھنے کو myopia کی cases میں مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ accommodation کی ان patients کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ near کی چیزیں انہیں بغیر accommodation کے نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن سوچا جائے تو یہ ایک فائدہ کی بات ہے لیکن ہر چیز کا کیا ایک نقصان ہوتا ہے for example اس hand کو my use نہیں کرتا نا use کرنے سے کیا ہوگا یہ hand اپنا کان ہی بھول جائے گا اور brain اس کی طرف signals بیجنا چھوڑ دے گا جس کی وجہ سے یہ hand useless ہو جائے گا اسی طرح آئی میں بھی ہمارے پاس accommodation نا use کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے پاس convergence insufficiency اور exophoria جیسی conditions ہمارے پاس بن سکتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی ideological types کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہمارے پاس cause ہے تو بلکل جس طرح hyperopia میں تھا اس میں بھی ہیں axial axial میں کیا تھا وہاں پر ہمارے پاس جو globe تھا وہ ہمارے پاس short ہو چکا تھا یہاں پر ہمارے پاس ultra ہے یہاں پر ہمارے پاس globe کا size بڑھا ہوگا یا ہمارے پاس جو ہے اس کی axial length normal سے بڑھ گئی ہوگی تو normal ہمارے پاس 23.4 ہوگی ہے 23.5 consider کی تھی یہاں پر let's say 24.5 ہوگئی ہے ہمارے پاس تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس a patient myiotic ہے next جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ cornea جو ہے وہاں پر cornea planar کی condition بن لی تھی کہ cornea planar ہوگی ہے تو یہاں پر یہ اور زیادہ steep ہو جائے گا اور megalocornea condition ہے کہ cornea ہمارے پاس large size میں ہو یا conical cornea جس طرح kereto conus میں cone shape cornea ہو جکا ہوتا ہے یہ conditions ہمارے پاس دیکھنے کو ملوی ہوتی ہیں positional میں ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو lens ہے وہ ہمارے پاس posterior side پر dislocate ہوا ہوتا ہے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس زیادہ anterior side پر کیا آیا ہوگا جس کی وجہ سے IQ power میں increase آ رہا ہوگا index جب ہی پہلے بھی بتایا کہ index میں ہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے refractive index میں ایسا change آیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس اس کی power کو increase کر رہا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے پاس myopia کی condition generate ہو رہی ہوگی وہاں پر بھی ایک اور point تھا accommodation والا کہ spasm of accommodation اور excessive accommodation سے ہمارے پاس hyperopia ہو سکتا ہے اسی طرح ٹھیک myopia کی condition بھی cause ہو سکتی ہو اس کے لیے ideological points تھے